تو اب اس کی اوپر حملہ ہوا ہے پانچ جو انڈین ائر فورس کے جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو تھا ان میں سے اس کی جان چلی گئی جمع کشمیر کے پونچ میں وائیو سینہ کے کافلے پر حملہ ہوا ہے آتنکیوں نے کافلے کی گاڑی پر فائرنگ کی ہیں پانچ جوان اس میں غیل ہوئے ہیں غیل جوانوں کو ائر لفٹ کیا گیا اینی ایکشن جو پاکستان سے آئے گا وہ اس کو اپروپری ایٹم جواب دیں گے تو وہ اپروپری ایٹ جواب کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا so we have made it very very clear today that any threat of terrorism cross border terrorism which comes from pakistan will get the appropriate response from india اگر ہم انڈیا پاکستان کے تعلقات کی بات کریں آج انڈیا ایک بات کر رہا ہے جی cross border terrorism ہمارے ملک موریا ہم کو وہی کرنا پڑے گا جو شاید ہم نے اوڑی سجریکل سٹرائک کے ٹائم کیا تھا بالا کوٹ سٹرائک کے سمیہ کیا تھا ہم کو بورڈر کے پار ہٹ کرنا پڑے گا تو کھلے عام کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا آئی ٹی انجینئر جو ہے وہ بنا رہے اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد بنا رہے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا آج لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر پرابلم راول پینڈی میں ہے نا تو ہم اس کو جی اینکے میں کیوں سولف کر رہا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا لوگ یہ کہتا ہے نا یار میجر صاحب آپ تو وار مانگر ہیں اور آپ یہ ہیں اور آپ جنگ کی بات کرتے ہیں امن کی بات نہیں کرتے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اور ہندوستانی کہتے ہیں وہ گلت نہیں کہتے اپنے دل سے جو امن کی بات کرے جو شانتی کی بات کرے وہ گلت آدمی نہیں ہے وہ اچھا ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں جو امن کی بات کر رہا ہے جو شانتی کی بات کر رہا ہے مجھ سے تو اچھا ہی ہے وہ وہ میجر گورواریہ سے بہتر ہی انسان ہوگا جو امن کی شانتی کی بات کر رہا ہے لیکن میں نا میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار جو امن اور شانتی کی بات کرتا ہے پاکستان کے ساتھ you can do it you can afford to do it آپ کے بھائیوں کے نام نیشنل وار میموریل میں نہیں لکھے ہوئے آپ کے ساتھیوں کے نام نیشنل وار میموریل میں نہیں لکھے ہوئے تو ایک کمرے میں بیٹھ کے امن کی بات کرنا اچھا ہے میں منہ نہیں کر رہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ مجھ سے بہتر انسان ہیں لیکن میرے دل میں ابھی اتنا بڑتپن نہیں آیا کہ جنہوں نے میرے ساتھیوں کا خون بھائیا میں ان کو معاف کر دوں ابھی میں اتنا بڑا انسان نہیں بنا میں ابھی مہتمہ نہیں بنا میں انسان ہی ہوں اور میں انسان ہی رہنا چاہتا ہوں پاکستان کروا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بات صاف طور پر بتاتا ہوں آج صاف طور پر let me be very very categorical میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا آج لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر problem راول پینڈی میں ہے تو ہم اس کو جن کے میں کیوں solve کر رہا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے we are solving the wrong problem at the wrong place یہ problem ہے ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے جو دس گروپ بنایا تھے اس میں سے ایک ہزار گروپ پاڑ نکل آئے ہیں تو اب ان کو control کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لئے کہ بہت سے mindset بھائی ہے ہماری پہنچ کافی حد تک اسی طرح کی mindset والی ہو گئی طالبانی سوچ ایک ہماریاں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا جو مشال خان student ہے وہاں کے kpk university میں جس طرح سے مارا گیا وہ قصہ نہ ہوا ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا تو سلمان تاثیر کو نہ مارا گیا ہوتا ابھی recently آپ نے دیکھا سری لنکن citizen کو جس طرح سے مار دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور ابھی چینیز کو تو بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے تھانے میں بند کیا ورنہ اس کو بھی شاید ہے یہ لوگ مار پیٹ کے برابر کرتے پھر چینہ سے کس موں سے پیسے مانگتے لیکن بات ساری ہے کہ یہ mindset کو change کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ہمارے جو نئے leader بھی آ رہے ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ سب کے حال میں تسبیح دیکھتے ہیں بتا نہیں کون سے جادو پڑھ کے پھونک رہے اگر اتنا ہی جادو پڑھ کے پھونک سکتے تو تھوڑا خزانے پہ بھی پھونک دیں کہ جی وہاں پہ کچھ پیسہ آ جائے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے ابھی انڈیا پاکستان کے relations کی اگر بات کریں بہت ٹائم بعد بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے پونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا بہت برا لگا بہت افسوس ہوا بلکہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو بتائیں گیا تو پانچ انڈین فوجی جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں وہ شہید ہوئے اور افسوس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انڈیا پاکستان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی ریسپانسیبلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اور ایک کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تنہیں بے خبر لوگ ہیں ہمارے بلکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ملکہ یہ چیزیں بہت خرص والی چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں کیونکہ ہمارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہیں ہماری اپنی انوالمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال ہے اس پہ ذرا سکتی سے کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلاول مٹو درداری کو جانا چاہیے ان کو اس واقعے کی وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل نہیں یا وزٹ کینسل نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں روک لگانی ہوگی ورنہ بھر ایف ایٹی ایف میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہونا ہو 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 بلکل جب ایسی سیچویشن رہے گی کبھی ہمارے اپنے ہاں پہ اٹیک ہوں گے کبھی دوسرے کے ہاں پہ اٹیک ہوں گے تو وہاں ان کا الزام ہمارے اوپر ہوگا تو پھر ایف ایٹی ایف کی طرف جانا ہمارے لیے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر جے شنکر اپنی ایک کتاب کے سلسلے میں کہیں پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کی کہ اینی ایکشن جو پاکستان سے آئے گا وہ اس کو اپروپری ایٹ ہم جواب دیں گے تو وہ اپروپری ایٹ جواب کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا یہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ راجنات سنگھ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم خسکے ماریں گے ہم نے مارا ہے وہ جو بیس بندوں کے سوال کا جواب آئے تھا کہ جی انڈیا نے پاکستان کے اندر بیس بائیس لوگ مارے ہیں خبریں آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سی این این نیوز ایٹین پہ راجنات سنگھ دیفنس منسٹر صاحب جوہاں بارت کے انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کچھ ایسا ہوگا کہ انڈیا کی سرزمین پہ ہم جو ہے وہ گس کے ماریں گے اور ہم ہم ان کے پیچھے جائیں گے وہ جو ہوگا اب ذاری بات ہے پاکستان یہ ساری باتیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے لیکن نتنگ پاکستان کی جو گلوبل سٹینڈنگ ہے وہ کوئی نہیں ہے اب فارکزامپل جب انڈیا نے بالا کورٹ پہ جب اٹیک کیا تھا تو کیا ہوا تھا یہ ایک کلاسک کیسٹڈی ہے اس کے اوپر ایف سپوکن میں اس پہ یہ بات کر چکا ہوں یہ اور بڑی میں اگر اس کو صرف انٹرنیشنل لاؤ کے فریم ورک سے دیکھوں انٹرنیشنل لاؤ کے فریم ورک سے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا انڈیا has a right to response انڈیا کا right to response ہے انڈیا کا right to response سے مراد یہ ہے کہ جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے یہ it means کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ مان گئے ہیں انڈیا کی ڈپلومیسی کام کر گی انڈیا نے اپنے آپ کو victim card رکھا کہ ہم دہشتگردی سے متاثر ہیں یہ چیزیں جب ہم لوگ اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیں ہمیں اس سوال کا جواب کہ ایک طرف تو پاکستان کی فوج نے دہشتگردی کی جانگ لڑی دوسرے اور دنیا ہماری تعریفیں کرتی ہے یہ جو جہادی organization جو مصروف رہی ہیں کشمیر کے اندر ان کا کیا status ہے political یا باقی تو اس کے اوپر ذاری بات ہے اب ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ جلو میں ہیں انڈیا تو ذاری بات ہے اب ان کو ڈونڈ ڈونڈ کے target کر رہا ہے پاکستان کے اندر